ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آباد کے پرانے شہر میں بلٹ موٹر سائیکل کے ٹینک کو لگی آگ دس افراد زخمی ویڈو وائرل ہیدر آباد کے پرانے شہر میں بلٹ موٹر سائیکل کے ٹینک میں آگ بھلک اٹھی جس کے نتیجے میں دس افراد زخمی ہو گئے اس حادثے کے تلہ ملتے ہی جناب جعفر حسین مراج رکن اسمبلی مجلس مقامی واقع پر پہنچ گئے انہوں نے بتایا کہ وکٹوریا ہوتل کے خریب اسلم فنکشن ہال کے پاس دو لوگ بلٹ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اچانک بلٹ کو آگ لگ گئی وہاں موجود مقام افراد مدد کے لئے خریب پہنچے تھے کہ اچانک ٹینک سے گیس خارج ہونے لگی اور آگ پھیل گئی اس حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لئے ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا ہے مقام افراد نے آگ بجھانے کا کام کیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے تلہنگانے میں لوگ سبا انتخابات کی کل پیر کو ہوگی پولنگ سترہ حلقوں میں 625 امیدوار تلہنگانے کے سترہ لوگ سبا حلقوں میں پیر 13 مئی کو صبح 7 بجے سے پولنگ کا آغاز ہوگا پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں ریاست بھر میں 35365 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں ریاست بھر میں 3 کروڑ 31 لاکھ ووٹرز ہیں سترہ لوگ سبا حلقوں میں 625 امیدوار مخابلہ کر رہے ہیں جن میں کانگریس بی جے پی بی آر ایس اور مجلس کے امیدوار بیرسر اسود دنوں ویسی حلقے لوگ سبا حیدرباد سے شامل ہیں تلہنگانے کے چیف منسٹر ریونترڈی نے سٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے ساتھ فوٹبال کھیلا تلہنگانے کے چیف منسٹر ریونترڈی نے اچھا درباد سنٹرل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ فوٹبال کھیلا چیف منسٹر کچھ دنوں سے ریاست میں انتخابی مہم میں کافی زیادہ مصروف تھے اتبار کی صبح وہ حیدرباد سنٹرل یونیورسٹی پہنچے جہاں انہوں نے تلہنگانے کے ساتھ فوٹبال کھیلا ریونترڈی کے ساتھ ایمیل سی بالو موری بنکٹ ایم پی انیل کمار یادو ایسی ایو ایسی ایو ایسی ایو ایسی ایو ایسی ایو کے طلبانے بھی فوٹبال کھیلا چیف منسٹر کے مشہر نرندرڈی فوٹ کارپوریشن کے چیرمن ایم ایف ایم ٹی سی ایٹ کے سی ای ایو وینو گوپال لڈڈی اور دگر بھی اس موقع پر موجود تھے وزیراعالہ کے فوٹبال کھیلنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی بتایا گیا ہے کہ کھیل کے دوران چیف منسٹر ریونترڈی کا جوتا پھڑ گیا جس پر انہوں نے جوتے کے بغیر ہی اپنے کھیل کو جاری رکھا وزارت عظمہ کی دور میں شامل ہوں کیسیار کا اعلان بیارے سربراہ کیسیار نے کہا کہ لوگ سپا انتخابات کے بعد مرکز میں حکومت تشکیل دینے انڈی اے اور انڈیا اتحاد میں کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوگی حکومت تشکیل دینے میں علاقہ جماعتیں اہم رول ادا کریں گی اگر موقع ملا تو وہ بھی وزیراعظم بندے کی دور میں شامل رہیں گے تلانگانہ بہون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا کیسیار نے کہا کہ تلانگانہ میں بی جے پی کا کوئی وجود نہیں ہے بی جے پی کی انتخابی مہم پانے کا بلوولا ہے بی جے پی صرف ایک سیٹ یا وہ بھی نہیں جیت پائے گی جبکہ بیاریس بارہ سے چودہ حلقوں پر کامیاب ہوگی پورے ملک میں بی جے پی دو سو حلقوں پر بھی کامیاب نہیں ہوگی انڈیا اتحاد میں قیادت کا فقدان ہے ملک میں دن بدن بی جے پی کا گراف گر رہا ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم باکھلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے عوام کے درمیان نفرت پھیلا رہے ہیں ملک پر علاقہ جماعتوں کی حکمرانی ہوگی کیسیار نے کہا کہ جنوبی ہند میں لوگ سبا کی جملہ 130 سیٹے ہیں جہاں سے بی جے پی دس حلقوں پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی اس مردبہ علاقہ جماعتیں آپس میں طاقت پر فرنٹ بنائیں گے ہماری تائید کرنے کانگریس اور بی جے پی مجبور ہو جائیں گی کیسیار نے کہا کہ موڈی اور امیدشاہ تیلنگانہ میں دس حلقوں پر کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو چکنا چور ہوگا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ووٹ دیا گیا تو ملک میں امن و آمان کو نقصان پہنچے گا بی جبی خائدین پر پاگلپن سوار ہو جانے کا دعویٰ کیا اور کانگریس خائدین کو دہلی کے غلام خرار دیا ویارس پارٹی نے ہی تیلنگانہ کے مفادات کے لئے کام کرنے والی جماعت ہونے کا اداعہ کیا تیلنگانہ میں کار اُلڑ گئی ڈڑ کروڑ روپے کی رخم دو تھیلوں میں پائی گئی تیلنگانہ کے زلے کھمم میں تیز رفتار کار اُلڑ گئی جس میں ڈڑ کروڑ روپے کی رخم پائی گئی یہ واقعہ زلے کے کاس و منجی منڈل کے کیشو پرم علاقے میں پیش آیا حاصل کے ساتھ ہی مخام افراد کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی جنہوں نے دو تھیلوں میں بڑے پیمانے پر رخم دیکھ کر اس بات کے تلہ پولیس کو دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ رخم ووٹرز میں تقسیم کرنے کے لئے لے جائی جائے رہی تھی پولیس نے اس سرخم کو ضبط کر لیا حکم اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ اس سرخم کا ذریعہ کیا ہے اس کو کہاں پر لے جائے جا رہا تھا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا تلہنگانہ کے انیس حضرہ میں پیر تیرہ مائی کو بارش کے امکانات ریاست میں آئندہ چار دنوں تک بارش ہیدر آباد کے محق میں موسمیات نے تلہ دیا ہے تلہنگانہ میں آئندہ چار دنوں تک ہلکی اور موسادہ بارش کے امکانات ہیں ہیدر آباد کے محق میں موسمیات نے کہا کہ پیر تیرہ مائی کو لوگ سبا انتخابات کے پولنگ کے موقع پر بھی ریاست کے چند ازلا میں بارش کے امکانات ہیں جن میں ازلا آدل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد کتا گڑم، خمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، رنگارڈی، ہیدر آباد، میرچل، ملکاجگری تلہنگانہ کے آزم حچ جناب محمود مہیددین کا انتخال تلہنگانہ کے کاغذ نگر سے تعلق اٹھنے والے ایک آزم حچ کا انتخال ہو گیا تفصیلات کے مطابق کاغذ نگر کے اول کالونی کے رہنے والے آزم حچ محمود مہیددین صاحب کو بارہ مائی کو حجہو سے سعادت حچ کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن چند دن پہلے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی جس پر حچ کمیٹی کی سی ای او لیاقت حسین نے ان کی فلائٹ کا شیڈول تبدیل کر دیا حچ کے بیٹی کے رکن علیہ احمد کی درخواست پر سعودی ائر لائنس نے محمود مہیددین کو پچیس میں دوہزارت اور بیس کو حچ کے لیے فلائٹ کا انتظام کروایا تھا لیکن اتوار کی رات ان کا انتخال ہو گیا مزید تفصیلات کے لیے حچ سوسائیڈی کاغذ نگر کے ذمہ دار مفقہ احمد کے فون نمبر سیون زیرو ون تری ڈبل زیرو تری ڈبل سکس پر کانٹاکٹ کریں تلہنگانہ میں پولنگ کے دن باوجرت تاتیل تلہنگانہ کے چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا کہ تیرہ ماہی کو پولنگ کے دن تمام کمپنیاں اپنے ملازمین کو باوجرت تاتیل دیں خواہیت کے خلاف ورز کرنے والے اداروں کے خلاف کاروائی کا انتباہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ فرسٹ جون کی شام ساڑھے چھے بجے تک ایکزٹ پولز پر پابندی رہ گی بندوبست کے لئے ریاست سے مرکزی دستوں کو طلب کیا گیا ہے ساتھی ریاست کے ساٹھ ہزار ملازمین پولیس کو متعین کیا گیا ہے وکاس راج کے مطابق تلاشی مہم کے دوران تحال تین سو بیس کروڑوں پر مالیتی اشیاء ضبط کی گئی ہیں خواہیت کے خلاف ورز پر آٹھ ہزار سے زیاد مقدمات درج کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک لاکھ اٹھ ہیسی ہزار ملازمین نے پوسل بیلٹ کا استعمال کیا ہے کرکٹ کے سٹے میں دو کروڑوں پہ ہارنے پر باپ نے بیٹے کا خاتل کر دیا تیلنگانے کے زلے مدک میں واقعہ کرکٹ کے سٹے میں دو کروڑوں پہ ہارنے پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کا خاتل کر دیا یہ واردہ تیلنگانے کے زلے مدک کے چندہ شنگرم پلے میں پیش آئی ملزم کی شناخ ستیا نارانہ کے طور پر کی گئی ہے جو اپنے بیٹے مکش کی کرکٹ سٹے بازی میں رخم کی محرومی کے عادت سے کافی مایوس تھا اس نے اپنے بیٹے اٹھائی سالہ مکش کمار کو اس سلسلے میں کافی سمجھانے کی کوشش کی تاہم وہ سٹے بازی میں رخم مسلسل ہار رہا تھا اس مسئلے پر دونوں باپ اور بیٹے میں ہفتے کی رات کافی زیادہ بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد سٹے نارانہ نے اپنے بیٹے مکش پر لوہی کی سلاح سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں مکش معاقی پر ہی ہلاک ہو گیا ستہ نارانہ چکونٹا منڈل کے ملیال میں ٹریک مین کے طور پر کام کرتا تھا ارکان خاندہ نے کہا کہ مکش نے اپنے مکان اور فلیٹ کو بھی اس سٹے بازی کے لئے فروخت کر دیا تھا مکش کی بیوی اور اس کے علاوہ دو بچے ہیں ہیدر آباد میں رہنے والے آندھر پردش کے ووٹرز کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو روانہ ہیدر آباد میں رہنے والے آندھر پردش کے ووٹرز کی بڑی تعداد ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لئے اپنے آبائی مخامات کو روانہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ٹول پلازوں بس اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں پر کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے ناکافی بسوں کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں دوسری جانب ویجے والا گنڈور کاکیناڑا ویشاکا پٹم اور سیرکا کلم کی طرف جانے والی تمام ٹرینوں میں کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے سکندر آباد نامپلی اور کاچیگوڑا ریلوے سٹیشنز پر عوام کا حجم دیکھا گیا ٹول پلازوں پر گاڑیوں کی آمدہ رفت میں زبردست اضافہ ہوا ہے انتخابات کے پیش نظر پتنگی ٹول پلازا پر کافی رش دیکھا گیا کیونکہ آندھر پردش کے ووٹرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لئے اپنے آبائی وخامات کی طرف روا دوا ہیں وہ تمام لوگ جو نوکری اور روزگار کے سلسلے میں ہیدرباد میں آباد ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے آندھر پردش جا رہے ہیں اور تمام سڑکوں پر فراتے بھرتی گاڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے ہیدرباد ویجے والا شہرہ پر ٹرافک جام ہیں خاص طور پر لوگ اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زبردست حجوم دیکھا جا رہا ہے کئی جگہوں پر گاڑیاں ریکتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں آندھر پردش میں خوفناک سڑک حادثہ دو ہلاک بائیک فلائی اوور کے سائٹ وال سے ٹکرا گئی نوجوان نیچے گیر پڑے ریاست آندھر پردش کے وشاکہ پٹنم میں رونما دلخرہ سڑک حادثے میں دو نوجوان ہلاک ہو گئے یہ حادثہ کل رات اس وقت پیش آیا جب وشاکہ پٹنم کے این ایڈ ڈی فلائی اوور پر تیز رفتاری سے بائیک فلائی اوور کی دیوار سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ دو نوجوان فلائی اوور سے نیچے گیر پڑے حادثہ کا مندر وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آندھرہ میں پورا مند پولنگو یقینی بنانے کے لیے ایک لاکھ پولیس جوانوں کی تینا تھی نرندر موڈی کانگریس لیڈر راہل گاندی وزیراعلا جگن مہنڈڈی اور دگر کئی سرکردہ سیاسی خائدین کے پورجوش تخاریر کے ساتھ تیز اتود انتخابی مہم کے اختتام کے بعد آندھر پردش تیرہ ماہی پیرگو اسمبلی کی ایک سو پچھتر اور لوگ سبا کی پچیس سیٹوں کے لیے بیک وقت انتخابات کے لیے تیار ہے وائی ایس ایر سی پی کے صدر وزیراعلا جگن مہنڈڈی ٹی ڈی بی سپریمو انچندر بابو نیڈو جناسینا پارٹی کے سربراہ اور اداکار پون کلیان اور دگر اہم قائدین اسمبلی انتخابات کی دور میں شامل ہے انڈی ایر پارٹنرز میں سیٹوں کی تقسیم کے بعد ٹی ڈی بی کو اسمبلی کی 144 اور لوگ سبا کی سترہ سیٹیں مختص کی گئی ہیں جبکہ بی جے پی لوگ سبا کی چھے اور اسمبلی کی دس سیٹوں سے مخابلہ کر رہی ہے کانگریس صدر ملکار جن کھڑ گئے نے پارٹی امیدواروں کی تائید میں مہم چلائی الیکشن کمیشن نے ریاست میں انتخابات کے پورا منع نقاط کے لئے ایک لاکھ چھ ہزار پولیس جوانوں کو تحنات کیا ہے ان میں کنیڈا کا کے 3500 تمیڈانا کے 4500 پولیس اہلکار 1614 سابق فوجی اور 246 ایرڈائر پولیس اہلکار اور دگر شامل ہے ریاست میں رائے دہی کامل صبح سات بجے سے چھے بجے شام تک رہے گا جبکہ چند حلقوں میں دو گھنٹے پہلے چار بجے شام رائے دہی ختم ہو جائے گی ریاست بھر میں جملہ 4.14 کروڑ ووٹرز ہیں جن میں 2.02 کروڑ مرد اور 2.01 کروڑ خاتون 3421 مخندس اور 68185 سرویس رائے دہیندے شامل ہے لوگ سباہ کی 25 سیٹوں کے لئے 454 اور اسمبلی کے لئے 2387 امیدوار میدان میں ہیں چیف الیکٹرول آفیسر مکیش کبار مینہ نے یہ بات بتائی تیلگو اور کندر اداکارہ پاویترہ جائرام کی سلک حادثے میں موت بہن اور سوت اداکار گاڑی میں کر رہی دی سفر تیلگو ٹیلی ویژن سیریز ترینیانی میں تیلو تمہ کا کردار اداکرنے والی اداکارہ پاویترہ جائرام کی توار کو ایک سلک حادثے میں موت ہو گئی اندرپردش کے محبوب نگر کے خریب ایک خوفنا کار حادثے میں اداکارہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی کار بے خابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی اسی دوران حیدرباد سے ونپتری آ رہی ایک بس کار کے دائیں جانب سے ٹکر آ گئی یہ حادثہ کرنا رہا کہ مڈے آزلے کے ہانا کیرے میں واپسی کے دوران پیش آیا میڈائی ریپورٹس کے مطابق اس واقعے میں پاویترہ کی کزن اپیک شاہ ڈرائیور سری کانت اور اداکار چندر کانت شدید زخمی ہو گئے اس حادثے نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے ان کے انتخال پر دکھا اظہار کیا ہے اداکار اللو ارجون کے خلاف ذابط اخلاقی خلاف ورزی پر مقدمہ درج اداکار اللو ارجون اور وائی ایس ار کانگرس پارٹی کے امیلے روی چندرہ کی شور رڈی پر آندر پردش حسمل انتخابات سے پہلے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے دونوں پر امیلے کی رہاشگاہ پر بغیر اجازت ایک بڑے جلسہام کا احتمام کرنے کا الزام ہے ذراعہ کے مطابق امیلے رڈی نے مبینہ طور پر اللو ارجون کو بغیر کسی پیشگی اجازت کے میٹنگ کے لیے ننڈی آلہ حلقے میں بلایا ایسے میں انہیں انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزی خرار دیا گیا ہے اور امیلے رڈی کے ساتھ اللو ارجون کی خلاف ذابط اخلاق کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر آ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اللو ارجون اور امیلے رڈی کے خلاف یہ مقدمہ آندر پردش کے ننڈی آلہ حلقے میں انتخابات کی نگرانی کے لیے مقرر کرتا ننڈی آلہ رورل کے سب تحصیل دار پی رام چندر راؤ نے درج کر آیا ہے خبل ازی ہفتے کے روز امیلے روی چندر کی شور رڈی سے ان کی ریاجگاہ پر مددہوں کے درمیان ملاخات کے بعد اللو ارجون نے واضح کہا کہ وہ اپنے دوست کی مدد کے لیے ننڈی آلہ آئے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے ہیں ان کا دورہ ایک دوست کے لیے تھا اداکار اللو ارجون نے اس معاملے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں اگر میرے کسی دوست کو چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں آگے آ کر ان کی مدد کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر رہا ہوں آپ کو بتاتے چلے کہ لوگ سبا انتخابات کے ساتھ آندر پردش میں سبل انتخابات بھی ہونے والے ہیں یہاں لوگ سبا کی 25 سٹے ہیں ان تمام 25 سٹوں پر ووٹنگ 13 ماہ کو ہوگی اس کے علاوہ یہاں کے 175 سٹوں پر بھی ووٹنگ صرف 13 ماہ کو ہوگی ملکار جون کھڑگے کے ہلیکاپٹر کی جانچ پر کانگریس ناراس پوچھا کیا انڈی اے لیڈروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے لوگ سبا انتخابات میں چوتھے مریلی کی ووٹنگ سے پہلے کانگریس ملک بھر میں مسلسل ریالیا کر رہی ہے اسی سلسلے میں بیہر کے سبستی پور اور مظفر پور میں کانگریس کے خوابی صدر ملکار جون کھڑگے کی انتخابی ریالی کا انہیخات کیا گیا تھا اس ریالی کے دوران کھڑگے کے ہلیکاپٹر کی جانچ کی گئی جس کے بعد کانگریس نے بی جے پی پر کئی سوالات کیے ہیں کانگریس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے افسران کے ذریعے کانگریس اور اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ساتھی بی جے پی لیڈروں کو آزادہ نہ گھومنے پھیننے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کانگریس لیڈر راجش راٹھوڑ نے اپنے سوشل میڈیا ایک آن پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندی کے ہلیکاپٹر کی کریلا میں جانچ کی گئی اس کے بعد بیہار کے سمستیپور میں پارٹی صدر ملکار جون کھڑگے کے ہلیکاپٹر کی جانچ کی گئی انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے اس ویڈیو میں پولیس اہلکار ہلیکاپٹر کے اردگرد موجود نظر آتے ہیں راجش راٹھوڑ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے کی وضاحت کرنی چاہیے اسے بتانا چاہیے کہ کیا جس طرح کانگریس لیڈران کے ہلیکاپٹر کی باخاہدگی سے جانچ کی جاتی ہے اسی طرح انڈے کے لیڈران کی بھی جانچ کی گئی ہے اسے تمام ریکارڈ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے ورنہ یہ سمجھت آئے گا کہ صرف اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنایا دا رہا ہے راجش راٹھوڑ نے بزید کہا کہ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو ان تمام لیڈروں کے ویڈیو کو بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے جن کی جانچ ہوئی ہے کیجریوال نے دس گیارنٹیاں دی بجلی پانی اور روزگار پر توجہ آمدبی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیراعالہ روین کیجریوال نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ لوگ سبا انتخابات جیتے ہیں تو وہ دس گیارنٹیاں پوری کریں گے وزیراعالہ نے بجلی پانی سہت تعلیم اور روزگار کی فراہمی کی بات کی جی ایسی اور اگنی ویڈ سے آزادی دیلانے کا بھی وعدہ کیا کیجریوال نے اتوار کو پارٹی دفتر میں پنجاب کے وزیراعالہ بھگونت ماند کے ساتھ پرس کانفرنس کی اور دس گیارنٹوں کا ذکر کیا پورے ملک میں چوبیس گھنٹے سات دن بجلی جسم غریبوں کو مفت بجلی فراہم کی جائے گی ملک کے ہر گاؤں اور علاقے میں عالمی میار کے سرکاری اسکول بنا کر تمام بچوں کے لئے مفت تعلیم کا انتظام کیا جائے گا ملک کے ہر جلے میں عالمی میار کے اسپطال بنائے جائیں گے اور ہر گاؤں اور محلے میں محلہ کلینک بنائے جائیں گے کیجریوال نے کہا کہ چین کے زیر خبزہ ہندوستان کی زمین کو آزاد کرانے کے لئے فوج کو مکمل آزادی دی جائے گی اگلی ویر اسکیم کو بند کرنے سے تمام اگلی ویروں کی تصدق ہو جائے گی سوامی ناثن کمیشن کے مطابق تمام فصلوں پر ایم ایس پی تیگ کی جائے گی اور کسانوں کو فصلوں کی پوری خیمت دی جائے گی دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ دیں گے بے روزگاری ختم کرنے کے لئے ہم اگلے ایک سال میں دو کرو نوکریا دیں گے کرپشن ختم کریں گے جی ایس ٹی کی دہشت ختم ہوگی اور اسے پی ایم ایلے سے نکالا جائے گا ارون کیجریوال نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی نے دہلی اور پنجاب میں مفت پانی بجلی اور بہتر سہید کی طالب کا وعدہ کیا تھا جسے انہوں نے پورا کر دیا ہے اس سے پہلے کیجریوال نے پارٹی ہیڈکورٹر میں اپنے عراقین اسمبلی سے ملاخات کی جیل سے باہر آنے کے بعد پارٹی ایم ایلے سے یہ ان کی پہلی ملاخات تھی امانت اللہ خان کے علاوہ تمام اسمبلی عراقین نے حصہ لیا ایم ایلے سے بات کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ صرف عام آدمی پارٹی ہی ملک کو اچھا مستقبل دے سکتی ہے انہیں جیل بھیجنے کا مقصد عام آدمی پارٹی کو توڑنا اور ہماری حکومت کو گیرانا تھا اس عرصہ کے دوران بی جے پی نے آپ کے کئی اسمبلی عراقین اور لیڈوں سے بھی رابطہ کیا لیکن ایم ایلے نہیں ٹوٹے انہوں نے کہا کہ جیل میں رہتے ہوئے انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کیا عوام کو دوائیں ملنا بند ہو جائیں گی مفت بجلی اور پانی کا ہی بند تو نہیں ہوا لیکن آپ سب نے بہت اچھا کام کیا اور کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا بی جے پی پارٹی کو توڑنا چاہتی تھی اور انہیں گرفتار کر کے حکومت گرانا چاہتی تھی لیکن ہوا اس کے اولٹ ان کی گرفتاری کے بعد پارٹی مزید مضبوط ہو گئی دہلی میں اسپطالوں اور آئی جائی ائرپورٹ کو بھی بم سے اڑا دینے کی دھمکی ایک ہی آئی ڈی سے بھیجے گئے ایمیل دہلی کے دو مختلف اسپطالوں کو ایمیل بھیج کر بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی اس کے بعد اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی اسی طرح کا دھمکی آمیس ایمیل موصل ہوا دہلی فائر سرویس کے مطابق انہیں دو اسپطالوں سے کاؤل محصل ہوئی پہلی براری سرکاری اسپطال سے اور دوسری منگلپوری کے سنجے گاندی اسپطال سے دہلی کے فائر آفیسر کے مطابق معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہے بتا جا رہا ہے کہ ایمیل ملنے کے بعد اسپطال اندرہ زمیانے پولیس کو اتطلا دی جس کے بعد بم سکوائٹ اور فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس جی میں اسپطال پہنچ گئی جن اسپطالوں کو بمکی دھمکی کا ایمیل بھیجا گیا ہے ان میں براری کا سرکاری اسپطال اور منگلپوری کا سنجے گاندی اسپطال شامل ہے دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ اسپطال میں بمکی دھمکی کے حوالے سے ایک ایمیل موصل ہوا تھا مخامی پولیس اسپطال میں تفتیش کر رہی ہے ابھی تک کوئی مشکوک چیز نہیں ملی ہے دہلی کا اسپطال کے بعد اندرہ گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر بھی دھمکی آمیز ایمیل موصل ہو گیا پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ایرپورٹ پر تلاشی لی جا رہی ہے اسپطال اور اندرہ گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ کو ایک ہی آئیڈی سے ایمیل بھیجا گیا ہے یہ ایمیل تین بجے کے خریب بھیج گئی تھی تاہم پولیس کی تفتیش میں ابھی تک ایرپورٹ پر کچھ نہیں ملا اس سے پہلے چہار شمعہ ایک کم مائکو دہلی انسی آر کے تقریبا ڈیرھ سو اسکولوں کو بم کی افوا پر مشتمل ایک ایمیل بھیجا گیا تھا اس کے لئے مجرموں نے روسی ایمیل سروس کا استعمال کیا تھا یہ سروس سارفین کو گمنام رہنے اور غیر خانونی سرگریوں کو چھپانے میں مدد کر دی ہے ایمیل موصل ہونے کے بعد پولیس نے تمام اسکولوں میں جا کر سرچ آپریشن کیا پولیس ڈاک اور بم سکوارٹ کے ساتھ اسکولوں میں پہنچ گئی بعد میں انکشاف ہوا کے دھمکیامیس ایمیل فرضی تھا پولیس نے اہل خانہ سے ناگھبرانے کی اپیل کی تھی خیال رہے کہ اس طرح کی دھمکیامیس ایمیل اکثر دہلی کے اسکولوں کو بھیجا جاتا رہا ہے فروری کے مہینے میں اسی طرح کا ایمیل دہلی کے آر کے پرم میں واقع ڈی پی ایس اسکول کے پرنسپل کو بھیجا گیا تھا اسی طرح کا ایمیل فروری میں ساکت کے ایمیٹی اسکول کو بھیجا گیا تھا اس ایمیل میں اسکول سے رقم بھی مانگی گئی تھی کھانے پر اضافی نمک چھڑکنا خطرناک ہو سکتا ہے تحقیق سے پتا چلا ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ کھانے میں اوپر سے نمک چھڑکنا میدے کے کینسر کے امکانات میں خطرناک حد تک اضافہ کر سکتا ہے یونیورسٹی آف یانا میں قائم سنٹر فور پمبلک ہلتھ کے محققین نے یوکے کے باوے بینک سے حاصل ہونے والے چار لاکھ اکیتر ہزار اکسو چب والیز برطانوی افراد کے ڈیٹا کا مہینہ کیا تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کھانوں میں نمک کا اضافہ کیا تھا ان میں نمک احتیاط سے چھڑکنے والوں کے مخابلے میں میدے کے کینسر کے خطرات اکتالیس فیصد زیادہ تھے ماضی میں چین جاپن اور کریا میں کی جانے والے مطالعوں میں نمکن غزاؤں اور میدے کے کینسر کے درمیان تعلق دیکھا گیا تھا لیکن یہ پہلی تحقیق ہے جس میں مغرب کے کسی ملک میں رہنے والوں میں یہ تعلق دیکھا گیا اگرچہ آسٹریہ میں کی جانے والی تحقیق محض مشاہد آتی تھی لیکن ماضی کے مطالعوں میں بتایا جا چکا ہے کہ اضافی نمک میدے میں موجود حفاظتی پرد کو ختم کر سکتی ہے جس سے بافت کو نقصان پہ سکتا ہے اور کینسر زیادہ متقیرات مرتب ہو سکتے ہیں یونیورسٹی آف ویانہ سے تعلق رکھنے والی تحقیق کی سربراہ مصنفہ سلمہ کرونسٹری کی جو نے کہا کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ کھانے میں نمک کی زافی مقدار اور میدے کے کینسر کے درمیان تعلق مغربی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے محققین کے مطابق بظاہر کھانے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے میں کچھ نقصان نہیں دکھائی دیتا لیکن مستقل بنیادوں پر یہ عمل صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تواف اور سائی میں آسانی بہترین حل پیش کر کے مخابلہ جیتی ہے حرم مکی میں توسی کے باوجود زائرین کے لئے جگہ ناکافی لگتی ہے اسی کے پیش نظر امور حرمین کی جنرل ایتھاریڈی کی جانب سے تواف اور سائی میں آسانی کے حوالے سے مخابلہ تداویز پروگرام کا انخواد کیا جا رہا ہے سعودی خبریسہ ایجنسی اس پی اے کے مطابق امور حرمین ایتھاریڈی نے جامعہ ام القرآن اور وادی مکہ انویسمنٹ کمپنی کے تعاون سے زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لئے مخابلہ کا احتمام کیا ہے مخابلہ کا مقصد ایسے جدید ترین اور منفرد انداز کو اختیار کرنا ہے جس پر عمل کراتے ہوئے زائرین کو تواف اور سائی میں آسانی ہو مخابلہ کے شروع کا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسے منفرد تاریخیں تلاش کریں گے جو ویلچئرز، الیکٹرک ویلچئر اور گالف گاڑوں کے علاوہ نورمل انداز میں تواف اور سائی کرنے میں سہولت ہو چیلنج میں شرکت کرنے والوں کی ریجسٹیشن 28 اپریل کو کی گئی تھی جبکہ حتمی مرحلہ 19 مائے کو ہوگا جنہوں نے سب سے بہترین حل پیش کیا وہ مخابلہ کے فاتح قرار پائیں گے اور ان کی تجویس پر عمل کرتے ہوئے تواف اور سائی کرنے کے لئے منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے